عمر تیری جانے لگی سندے سالہ آنے لگی یہ کالی گھٹائیں سب دید ہوتی جائیں کیوں وقت گوائے نام جپلے عمر تیری جانے لگی سندے سالہ آنے لگی عمر تیری جانے لگی سندے سالہ آنے لگی یہ کالی گھٹائیں سب دید ہوتی جائیں کیوں وقت گوائے نام جپلے عمر تیری جانے لگی سندے سالہ آنے لگی مجھے گروہ جی سٹیج پر بیراد مان ہو رہے ہیں تو سبیلے ستکار میں نعرہ بلنا ہے جی موسیقا موسیقی 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 دن دن ستگرو تیرا ہی آسرا موسیقی 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 اس کی قدر ہے پائے وہ اپنا جیون سفل بنائے سب ترموں سے اونچا ستسنگ سنت سبھی بتلاتے اونچا ستسنگ ہیں بتلاتے ستسنگ میں جو چل کر آئے کھالی نہ وہ جاتے جیو وہ کھالی نہ ہیں جاتے بھانٹے مطابق حصہ اپنا ہر کوئی لے جائے وہ اپنا جیون سفل بنائے جیون سفل ہو جائے اس کا نام دواجو خاتا بھائی نام دواجو خاتا جنم مرن کا چکر کٹ جائے مکتی پت کو پاتا ہے وہ مکتی پت کو پاتا کہیں شاہ ست نام جی نجھ گھر جائے جو بھی نام دے آئے کہیں شاہ ست نام جی نجھ گھر جائے جو بھی نام دے آئے وہ اپنا جیون سفل بنائے سنت پتاتے نام دے آتے ستنگ میں جو آئے وہ اپنا جیون سفل بنائے وہ اپنا جیون سفل بنائے دن دن ست گروہ تیرا ہی آسرا دن دن ست گروہ تیرا ہی آسرا ست ورم چاری شوہدار بال مکیش جین سا بھجن سنا رہے ہیں اور سبی چھے پھر نیویدنا ہے جو بھی بہنیا بھائیاں کھڑے ہیں کرکہ اب بیٹھ جائیں سبھی اور جو آج پہلی بار آئے ہیں جنہوں نے گروہ منتر لینا ہے انہوں نے سچکند حال میں ہی جا کر بیٹھنا ہے دن دن ست گروہ تیرا ہی آسرا دن ست گروہ تیرا ہی آسرا بھولے ہوئے پردیسی مڑ واپس آنا تُو اس دیش پہ رائے میں نہ دل کو لگانا تُو بھولے ہوئے پردیسی مڑ واپس آنا تُو اس دیش پہ رائے میں نہ دل کو لگانا تُو بھولے ہوئے پردیسی مڑ واپس آنا تَو بھولے ہوئے پردیسی بھولا تُو مڑ واپس آنا تُو بھولے ہوئے پردیسی مڑ واپس آنا تِو بھول جاؤ دیکھ مایا کھلونوں کو مت نہ فس جانا تو اس دیش پر آئے میں نہ دل کو لگانا تو یہاں کوئی نہیں تیرا سب کچھ ہی پر آیا ہے سب رشتے مطلب کے نہ ساتھ نبھایا ہے سب کچھ ہی چھوڑ یہاں اکیلے ہی جانا تو اس دیش پر آئے میں نہ دل کو لگانا تو پونجیلا یا گن من کے سچا سوتا کر لے تو پونجیلا یا گن من کے سچا سوتا کر لے تو چھوڑ کود کے سوتے کو ہجانے نام کے بھر لے تو جو ناش کبھی نہ ہو جو ناش کبھی نہ ہو اس دھن کو کمانا تو اس دیش پر آئے میں نہ دل کو لگانا تو یہ جنم ملا تجھ کو گھر واپس جانے کو بھولے ہوئے پر دے سی دھنڈان ستگرو تیرا ہی آسرہ پورا کاریکرم وہاں پر دکھائی اور انمول وطنوں کو سرون کرنا ہے جو دھنڈان ستگرو تیرا ہی آسرہ مالکی ساجن واجے پیاری ساسنگ جیو جو بھی جیو یہاں پہ آس پاس سے دور دراز سے چل کے آ رہے ہیں آ چکے ہیں ستگرو اللہ وحی گروہ رام کی رنگ بھی رنگی یہ فنواری اسی کی پیار میں اسی کی محبت میں اسی کی یاد میں سجی ہے سج رہی ہے آپ سب کا سج سنگ میں پدھارنے کا تہ دل سے بہت بہت سواگد کرتے ہیں جی آیا نو کشامدید کہتے ہیں موسویلک آپ اگر کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں دل و دماغ میں اگر کوئی بات ہے تو ایک لائن لکھ کے بھیج دیچے نیچے اپنا نام لکھیں تو اور بھی بہتر ہے بیماری کا نہیں کیونکہ اس کے لئے آپ کو بولا ہے پرشاد لے لیچے جتنے بار دوا لو پہلے آدھا گھنٹہ سمن کرو پھر دوا لو تو اس طرح آپ بچنوں پر اگر عمل کریں گے تو بے انتہا خوشیاں مالک کے بخشیں گے تو آپ سے یہی گجارش ہے یہی پرارتنا ہے کیا دو دا پوائنٹ آپ بات لکھ کے بھیجیں اور یہاں سے پڑی جائے گے اور اس کا جواب جیسا مالک خیال دیں گے آپ کی سوا میں جلور دیں گے اور یہاں بھی جگہ آپ کو ملتی ہے آرام سے بھی راجو آواز نہ کرو بولو نہ خود بھی سنو اور دوسرے کو بھی سننے دو تو پرم پتہ پرماتما وہ اللہ وہ وہگرو وہ گوڑ وہ خدا وہ رام ہر جگہ ہے یہاں تک نگہ جاتی ہے وہ ہے اور جہاں نگہ نہیں جاتی وہاں بھی وہ ہے کیسا ہے وہ کیسا لگتا ہے وہ کیونکہ انسان کی فطرت ہے وہ یہی دیکھتا ہے اس کے نئے نقش کیسے ہیں اس کا رنگ کیسا ہے چاہے وہ استری چاہے وہ پرش سریر کیسا ہے تو کہیں نہ کہیں دل و دماغ میں انسان کی یہ سوال گھومتا ہے آخر وہ اللہ وہ وہگرو گوڑ خدا رام ہے کیسا ویسے تو پانی میں کوئی رنگ نہیں ہوتا اور جیسا رنگ ملادو ویسا ہو جاتا ہے اسی طرح اللہ وہ وہگرو کا الگ سے کوئی رنگ روپ آکار نہیں ہوتا جہاں دیکھو وہیں وہ نجر آئے گا پتھروں میں پہاڑوں میں پیڑوں میں اجاڑوں میں انسانوں میں پسوں میں پکشیوں میں ہر روپ میں وہ نجر آتا ہے پر پھر بھی کہیں نہ کہیں یہ لالسہ ہوتی ہے دل و دماغ میں اچھا ہوتی ہے کہ یار وہ ہوگا کیسا ہے کتنا ہے وہ خوبصورت کتنا سٹرونگ مضبوط ہے کیسا دکھتا ہے وہ اگر یہ جاننا چاہو تو سچا گرو پیر فقیر سے ملو اور وہ آپ کو گرو منتر کلمہ میٹر اور میڈیٹیشن نام شبد بتائے گا اس کا اب بھیاس کرو جیسے جیسے اب بھیاس کرتے جاؤ گے ویسے ویسے آپ کا دھیان ایک کاغر ہوتا جائے گا کنسنٹریٹ بنتا جائے گا اور آپ مالک کی کرپہ دستی کے قابل بنتے جائیں گے اور جیسے جیسے مالک کی رحمت کرپہ آپ پہ برسنے لگے گی ویسے ویسے آپ مالک کی درشدیدار کے نجدیک پہنچتے جائیں گے مالک کی درشدیدار جب ہوتے ہیں تو آپ کے یہ سارے شک شبہ ڈاؤٹ کلیر ہو جاتے ہیں جب اس کا نورانی چیرہ دیکھتے ہیں نورانی مکڑا دیکھتے ہیں آپ انسان ہیں سرب سریست جونی انسان کی ہے اس لیے مالک درشن بھی دے گا تو گروہ سدگرو انسان کے روپ میں پربو نوری سبروپ ہوگا کیونکہ بھگوان اگر آپ کو پسو کے روپ میں نجر آئے گا تو آپ پہ اثر کیا ہوگا حالانکہ وہ اس میں بھی ہے کیونکہ آپ تو خود خود مکتیار جون ہیں سب سے اتم جون ہیں اس لیے وہ درشن تو ایسی جون میں ہی دے گا پر اس کا نوری سبروپ ہوگا سنتوں نے بتایا کہ جب میں اپنے سدگر مرشدے کامل کے نوری سبروپ کو دیکھتا ہوں تو میں تو بے انتہا خوش ہوتا ہوں پر اس میں اتنا نور ہے کہ چندرمہ گرت میں یعنی پتال میں دھس جاتا ہے اس کے سامنے بہت بونا ہے سورج شرم سے اپنی روشنی ختم کر بیٹھتا ہے اتنا نور ہے کسی نے پوچھا کسی سے تیرا سدگر پھر ہے کیسا تیرا اللہ تیرا واہ گروہ تیرا رام گوڑ وہ ہے کیسا کہنے لگا کیا بتاؤں کہتا یار کچھ تو بتا وہ دودھ جیسا کہتا نا وہ تو اوڑا آ جائے کچھ دیر پڑا رہے تو پھٹ جاتا ہے کہتا پھر چندرمہ جیسا کہتا اس میں تو داگ دھبے ہیں ادھار کی روشنی ہیں کہتا سورج جیسا اس میں تو بہت تپش ہے وہ تو جلا دیتا ہے اس کے پاس تو کوئی جائی نہیں سکتا کہتا شہد جیسا کہتا وہ میٹھا تو رہتا ہے اس کے پاس جاؤ تھنڈ کی ہی تھنڈ کی ملتی ہے وہ کسی کو جلاتا نہیں ہے دور بھگاتا نہیں ہے کہتا مٹھاس شہد جیسی گڑ جیسی چینی جیسی کہتا اس سے اربوں خرموں گناہ جادہ مٹھی لیکن وہ صحت بناتی ہے آتما کی خورا کہلاتی ہے اور اللہ وحی گروہ کے درشت دیدار کرواتی ہے ایسی ہے وہ مٹھاس کہتا وہ تیرا ست گروہ تیرا اللہ تیرا وحی گروہ تیرا رام تیرا گوڑ تو پھر کمال ہے پر میں نے سنا ہے وہ جنم نہیں لیتا ڈیتھ برت کے سرکو میں نہیں آتا کہتا سچ سنا ہے کہتا پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہو کہ وہ انسان جیسا ہے کہتا وہ بینا جنم لینے کے بعد بھی جنم لیتا ہے اس کی جندہ تصویر ہر جگہ رہتی ہے یہی تو اس کا کمال ہے نہ وہ جنم لیتا ہے نہ مرتا ہے پر پھر بھی سب کے اندر جندہ رہتا ہے جس کی نگاہ بن جائے وہ دیکھ لیتا ہے ورنہ بینا دیکھے کوئی اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو ایسے پرم پتہ پرماتما کو یار بناو دوست بناو مطر بناو دنیا کی مطرتہ دنیا کی یاریاں دوستی مطلبی ہے سوارتی ہے گرجی ہے سب گرج سے بندے ہیں جب تک گرج ہے تو پیار کرتے ہیں اور گرج نہیں تو بات نہیں کرتے ہیں اس مرشد سے ستگر سے اللہ وحی گروہ رام سے گیان لو اور پھر ستگر اللہ وحی گروہ کو دیکھو جرور وہ بے گرج ہے اس کے باوزود بھی وہ آپ کی ہر گرج پوری کر سکتا ہے آپ سارے سماج میں رہتے ہیں آپ کسی کی بیوہ شادی پہ جاتے ہیں اس کو سلامی دیتے ہیں وہ لکھ لیتے ہیں آپ یا یاد رکھتے ہیں میں نے سو دیا پندرہ سو دیا پانچ روپے دیا دس دیا اور جب آپ کے گھر میں کسی کی شادی ہوتی ہے تو آپ کو دھیان میں رہتے ہیں فلان آدمی کتنے دیکھے گیا یہ گرج ہے گرج کیلئے یہ ریت بنی تھی پرانے سمیہ میں لوگ جب شادیاں ہوتی تھی تو ایسے پیسہ دیتے تھے جس سے اس کی مدد ہو جائے کیونکہ اکیلا کچھ نہیں کر پا تھا سو سو پانچ پانچ روپے بھی دیئے دو دو روپے بھی دیئے تو سارے گاؤں میں وہ کافی پیسہ ہو جاتا تھا اس جمانے کے انسار اور بیٹی کی بیٹے کی شادی دھوم دھام سے ہو جاتی تھی پاس سے کچھ لگا بھی نہیں اور شادی بھی بڑھی ہو گئے کسی کی بھی شادی ہوتی پھر وہ روٹین اس پہ چلتا تھا سارے اس کو دے دیتی تھی تو یہ گرجی ہو گیا نا پر اللہ وحی گر رام کو سلامی دینے کی ضرورت نہیں آپ مت دیجئے سلامی اور بدلے میں جتنا مرجی لے لیجئے بس بھاونا شد کر لیجئے وچاروں کا شدی کرن کر لو اگر آپ کے وچار شد ہیں بھاونا پویتر ہے شردہ ہے آپ کے دل و دماغ میں تو وہ اتنا دے گا اتنا دے گا آپ کی جھوڑیاں چھوٹی رہ جائیں گی اور اس کی رحمت مسلا دھار برستی جائے گی برستی جائے گی تو اپنے آپ کو شد کرنا ہے اپنے آپ کو پویتر بنانا ہے نہ تو دکھاوے سے کوئی پویتر بن سکتا ہے نہ اچھے کپڑے پہننے سے کوئی پویتر بن سکتا ہے اور نہ ہی دھن دولت جمین جائداد جادہ ہونے سے کوئی پویتر بن سکتا ہے پاک پویتر بننے کیلئے ایک مات روحانیت میں آؤ سمرن کرو سیوہ کرو پرہت پرمارت اور سمرن دو چیزیں آپ نے کرنی ہی کرنی ہے کیونکہ سمرن سے باقی کے گن ایٹومیٹکل پرگٹ ہو جائیں گے آپ دین تا نمر تا دھارن کر لوگے آپ کے اندر بے گرج نی سوارت پیار کرنے کی بھاونا پیدا ہو جائے گی آپ مالک سے قریب ہوتے چلے جائیں گے تو سیوہ اور سمرن ہی طریقہ ہے میں سجوں رے سجوں پی علی پی علی رو جان میں سجتی سمرتی رہتی ہوں کیونکہ اسی سجنے سمرنے سے پی آجی مل جاتے ہیں پاوڈر کریمیں لگانے سے نہیں اس ادھر بھی لگایا جا سکتا ہے کہ ہاں بھئی میں سجوں میں تو پاوڈر لگاؤں میں کریم لگاؤں پتہ نہیں کیا کیا لگاؤں لگاتا رہے آدمی جرور خوش ہوگا پر خسم اللہ وحی گرو رام خوش نہیں ہوتا ہم یہ نہیں کہتے کہ پاوڈر شوڈر نہ لگاؤ سجوں پی لیے پی لیے رو جانا تو اس کا ایک ہی مطلب ہے کہ آپ سمرن کے دوارہ سیوہ کے دوارہ پرہ پرمارت کے دوارہ رو جانا سجو ایسا سجوگے تو وہ رام اللہ وحی گرو گوڑ خسم جرور آپ کو دیکھے گا اور اس کی ایک دیکھنی سے اس مجرموں سیوہ کا کرو پھر خسم کیسے نہیں پاس آئے گا ہم آپ کو گرنٹی دیتے ہیں اندر بہار دوڑا چلا آئے گا مت تنشنے لیا کرو چھوٹی چھوٹی بات وں نہیں کرتے محنت بہت کرتے ہیں فائدہ نہیں ہوتا کیونکہ سمرن نہیں کرتے اور سنچت کرم روڑا بن جاتے ہیں سنچت کرم رکابٹے بن جاتے ہیں تو اس پیہ کو اللہ وحی گرو رام کو جس کا آپ کو بتایا اتی خوبصورت ہے اس کا چہرہ اس کے آدائیں ماشاء اللہ وہ وحی گرو وہ رام وہ اللہ وہ گوڑ کیا گجب ہے اس کے نوری سبروب کو اگر آپ دیکھ لو تو جیون سفل ہو جائے اس کا نوری سبروب اگر دکھ جائے تو من مایہ کی داڑ ہمیشہ گل نہیں بند ہو جائے اس کا نوری سبروب دکھ جائے کام باشنا کرود لو مو انگار ہمیشہ کے لئے مٹ جائے اس کا نوری سبروب دکھ جائے تھوڑی محنت اور فڑ عرب و گنا آ جائے اس کا نوری سبروب دکھ جائے تو جندگی میں ہمیشہ کے لئے بہار چھا جائے پت جڑ ختم ہو جائے سمرن کرنا ہی نہ پڑی سیوہ کرنا ہی نہ پڑی اپنے آپ سمن چلتا رہتا ہے اپنے آپ سیوہ ہوتی رہتی ہے پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا ہو رہا ہے اگر اس کا نوری سبروب دکھ جائے آپ میٹھے کے آشک ہیں نمکین کے آشک ہیں کڑوی چیز کے آشک ہیں اندریوں کے بھوگ بلاس کے آشک ہیں ارے اس کا نوری سبروب مل جائے تو یہ جو آپ میٹھا نمکین کڑوی یا اندریوں کے بھوگ بلاس کا سواد لیتے ہیں یہ تو کشنک ہے پانچ منٹ دس منٹ آدھا گھنٹا گھنٹا اور بعد میں موں بگ بگ با اور سریر چورو چور ارے نوری سبروب مل جائے تو ان سے کھربوں گنا سواد آجائے اور وہ پرمانیٹ بن جائے تیمپریری کبھی نہ رہے آپ کو لگتا ہے گرو جی للچا رہے ہیں یار یہ تو سواد ہی سواد ہے للچا نہیں رہے ہم تو سچ بتا رہے ہیں آپ کو کیا سمجھ رہا ہے وہ تو رام جانے پر ہم تو سچ بتا رہے ہیں اور اس لیے بتا رہے ہیں کہ ہم وہ لجتیں لوٹ رہے ہیں آپ کھالی کیوں ہیں ہم بھی تو انسان ہیں اور آپ بھی انسان ہیں ہمیں سدگر مرشد نے نواج رحم و کرم کیا تو آپ کو بھی سدگر مرشد نے نواج رحم و کرم کیا کیوں نہیں عمل کرتے کیوں نہیں جیون اللہ وحیگرو کی یاد میں لگاتے کیوں نہیں پرہت پرمارت کرتے جیون یوں ہی گجر رہا ہے سیکنٹ گیا منٹ گیا گھنٹ گیا دن گیا مہینہ گیا سال گیا پتہ نہیں کھا پی کے کتنا مال گیا سمجھ گیا کھا لیا اور پھر گیا کھا لیا اور پھر گیا پلے کیا رہ گیا ہے کچھ اس کی نندہ کر لی اس کی چگلی کر لی بھائی بہنوں میں آج کل چل رہا ہے بیٹھ گئے سنا وہ کیسا یہ برا وہ برا کیا پانی میں مدھانی سے کبھی مکھن آیا آیا تو دکھاؤ کس کے پاس جتنی چگلی کرتے ہو جتنی نندہ کرتے ہو ایک دوسرے کو گاڑی گلوچ کرتے ہو ایک دوسرے کو برا بولتے ہو کیا کوئی پدبی ملی کوئی گریڈ ملی اپگریڈ ہوئے آپ کوئی تگمہ ملا کوئی میڈل ملا کوئی نوبل پرسکار ملا آپ کو کہ بھائی اس نے اتنی نندہ کیے بیچار جور لگا لگا کے اس کو کوئی تو میڈل ملنا چاہیے ویسے نندہ چگلی کا میڈل ملنے لگے نا سب کے گڑے میں میڈل ہو سچی بات ہے تھوڑے بچے ہیں مالک کے پیارے جو مالک سے عشق کرتے ہیں ورنہ چگلی نندہ کے بین کئیوں کی تو روٹی حجم نہیں ہوتی اور کئیوں کو ٹوائلٹ نہیں آتی جب تک وہ ایک دوسرے کی دو چار گاہ نہ لیں ان کو ہوتا یار پیٹ میں افارہ آ گیا چل فلا آدمی کے پاس جاتے ہیں جا کے کون سا اس نے تیرے کو چورن دے دینا ہے چگلی کرنی ہے فلا نا کس لیے جندگی ملی اور کیوں برباد کر دی کیوں برباد کرنے پہ تُلے ہو جن کی شادی نہیں ہوئی شادی والوں کی باتیں سن سن کے سپن لوگ میں اڑتے ہیں اور جن کی شادی ہو گئی وہ دل دل سے نکل نکلنے کی جھکتی سوچتے ہیں حقیقت ہے پوچھ لو چاہے سب سے کاش شادی نہ ہوتی اجاد ہوتے نہ بچوں کا فکر نہ گھر کا فکر رام رام گاتے اللہ وحی گرو کو منا تے اور خوشیوں سے سارا دن رات گجارہ کرتے پر جن کی نہیں ہوئی ان کو کیڑا کٹتا ہے اندر یہ تو مجھے لے رہے ہیں یہ تو سندر کپڑے پہنتے موں سے رنگ کے آتے ہیں میں بھی رنگ تھا سال دو سال رنگ لیتا بچے ہو جاتے آنکھوں کی گد تک نہیں اتر نہیں تھی رنگ نہ تو دور کی بات گریشتی وہ ہی اچھے ہیں جو اللہ وحی گرو کو یاد کرتے ہیں جن کے گھر میں پیار محبت ہے جو اچھے سنسکار اپنے بچوں کو دیتے ہیں اور تپسوی وہی اچھے ہیں جو ستگر پہ دڑ جکین رکھتے ہیں بھگوان کی بھی پروا نہیں کرتے اور سیوہ سمرن میں دھیان لگاتے ہیں اپنی جندگی کا مقصد جو آپ نے بنایا ہے اس کو صبح صبح سمرن کے ساتھ یاد کیا کرو گریستی لوگ یاد کیا کرو کہ ہی پرمپتہ پرماتما ہم نے تیرا نام چپنا ہے تیرے سے دیام رحمت لے کے خوشیوں کے خجانوں کو لوٹ نا ہے اپنی اولاد کو اچھے سنسکار دینے ہیں اپنی اولاد کو آپ سے جوڑنا ہے اور اپنی اولاد کے لئے حق حلال کا امرت آب و حیات کٹھا کرنا ہے تھگی بے ایمانی برست اچار کا جہر نہیں بلانا ہے چاہے کچھ بھی ہو جائیں سب سے پیار سے بولنا ہے سب سے بے گرج محبت کرنا ہے ایسے ہی تبس تبس جنہیں کہا جاتا ہے تیاغی ان کو چاہیے سبح یاد کریں سدگر اللہ وحی گرو تیرے لئے جندگی تُو نے قربان کروائی ہے میرے میں ایسا کچھ نہیں کہ میں قربان کر دوں تیری رحمت برسی کی قربان ہم پہ رنگ لائی ہے میرا مجھ میں کچھ نہیں جو کچھ ہے سو تیرا میرے مالک میرے داتا ہماری اوقات نہیں تھی کہ ہم تپس بھی بن پاتے ستی برم چاری یا گر برم چاری جو مالک کو ادھی پیارے ہوتے ہیں وہ بن پاتے یہ تیری رحمت برسی تُو نے بنا لیا اور اب اور رحمت رکھ ہمیں شکتی دے ہم جس چیز کیلئے جندگی قربان کی ہے اللہ وحی گرو کا پیار اور اس کے سارے سنسار کا بھلا کرنا سیوہ کرنا پروپکار ہم کرتے رہیں تا جندگی پوئی برے کھالوں میں نہ چلیں نندہ چگلی میں نہ بیٹھیں مالک ہمیں شکتی دینا ہم پرہیت پرمارت میں ڈوبتے وہ گریستی چاہیتے آگئے تو بس ایسی پرارت نہ کر کے سمرن کر کے اپنی اوقات ہمیشہ یاد رکھنی چاہئے ہم تو اپنی اوقات نہیں بھولتے ہم تو آپ کے نوکروں کے بھی نوکر ہیں یہ ہماری اوقات ہم تو آپ کی جتوں میں بیٹھنے کو تیار ہیں کیونکہ فقیر کا کام سیوہ کرنا ہے اگر آپ کا نوکر آکے کہے گروہ جی میرا یہ کام کرو تو ہم تو کریں گے نوکر ہو گئے نا آپ کرو نہ کرو اپنے نوکر کا کام دنخوا دو نہ دو پر ہم تو اللہ وحی گروہ کے نوکر ہیں اس لئے سب کے نوکر ہیں آپ کو نوکر بھی ہمیں کہے گا ہم تو اس کا کام بھی کریں گے اور اس کے لئے دعا کریں گے ہم نہیں بھولتے اپنی اوقات آپ بھی مت بھولیے کہ نہیں امکار نہیں کرنا خود ہی نہیں آنے دینی اندر اس اللہ وحی گروہ سے لب جوڑی ہے صدقر مولا آپ سے پیار محبت تار جوڑی ہے ٹوٹنے نہیں دینی ہمت رکھنی ہے حوصل بلند رکھنے ہے اور خوشیوں سے آگے بڑھتے جانا ہے قدم آگے بڑھا کے پیچھے نہیں کھیچنا یہی انسانیت یہی مردانگی یہی سچائی ہے اور یہی حقیقت ہے پھر دیکھئے کیسے مالک نجارے لٹاتے ہیں ارے آپ چمڑی کے پیچھے پڑے ہوئے سائین جی کا ایک وچن اچانک خیال میں آگیا آپ کہوگی کہ آپ نے سنا نہیں سنا نہیں پھر کیسے آگیا وہ آپ سمجھ لو تو یہ کہا کرتے چمڑے کا بوکا اور چمڑے کی سوی سوہ چمڑے کا بوکا اور چمڑے کا سوہ دبو دبو کے سارا جگ موہ حقیقت ہے جو کام باشنا میں اندے ہیں جو وشی وکاروں میں اندے ہیں اسی میں پگلائے رہتے ہیں اسی میں کھوئے رہتے ہیں ان کی جندگی کا مقصد ہی کوئی اور نہیں ہوتا راکش شیطان بن جاتے ہے ہیوان سے بھی بطر ہے ان کی جندگی بس ایک دوسرے پہ محیت ایک دوسرے میں پگلائے اس کے بینا چہن نہیں آتا اگر وہ دکھی تو میں دکھی میں دکھی تو وہ دکھی دونوں نہیں سکھی سکھی وہ جس کا آدھار اللہ وہی گرو رام ہے جس کا آدھار پرنپتہ پرماتمہ ہے جتنی مرجی کنڈیاں لگا لو جتنے مرجی بھیش بدلالو جتنی مرجی چلاکی سے سب سے چھپالو پر اپنے خسم سے سپا نہیں پاؤگے کیونکہ وہ تو اندر رہتا ہے اسے کیسے نہیں بتاؤگے وہ تو پہلے جانتا ہے تو کیا کرنے جا رہا ہے کیونکہ وہ نے نہیں بسایا اس نے آپ کو بنایا اور آپ کے اندر بیٹھنے کا خود ڈکانہ بنایا آپ اسے دیکھ سکتے ہو اسے پا سکتے ہو تمام خوشیاں حاصل کر سکتے ہو پر اپنے اندر سے اسے نکال نہیں سکتے دوسروں سے تو پردہ کر لیتے ہو پر خسم یار سے پردہ جتنا پردہ کروگے اور دکھی ہوتے جاؤگے اور پریشان ہوتے جاؤگے کسی پہ دھونس نہیں مرجی کے مالک ہو آپ دل کرے گرستی بنو اور دل کرے تیاغی بنو کوئی پریشن نہیں ہوتا کسی کا کسی پہ دھونس جمعو مجھے بنائیا مجھے ایسے کیا نہیں بنائیا اللہ شادی کروائی تو بھی گرستی بنے تو بھی دھونس نہیں کسی پہ ہوتا فقیر دعا کرتا اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ اس پہ دھونس جمعو میں آپ کے لئے بنائی اللہ وحی گروہ نے بنایا اپنے لئے بنایا نہ کوئی فقیر کی اوقات بنا سکے نہ فقیر کی اولاد چلا سکے چاہے وہ گرستی ہے چاہے تیاغی ہے اللہ وحی گروہ رام بناتا ہے وہ ہی چلو باتا ہے جو خود مقتیاری کا فائدہ اٹھاتا ہے وہ مالک و عطی پیارا ہو جاتا ہے دونوں جہاں میں وہ کشیوں سے لبریج رہتا ہے سو کسی پہ دھونس نیک بننا ہے میں نے اچھا کرم کرنا ہے میں نے بھلا کرم کرنا ہے برا کرم کوئی بھی نہ کرے کیونکہ بے پرواجی کے وچن کرم کرے کھوٹے پڑھیں گے بڑے سوٹے دو چار سوٹوں سے سمجھ جاؤ تو بھی ٹھیک مان جاؤ اور توبہ کرلو اور معافی لے لو کیونکہ دو چار سے کام چل جائے گا ورنہ سوٹا ایسا ہے وہ لگاتار برستا جائے گا کیونکہ اس کی سجا ملتی جرور ہے جیسے کرم کروگے بھرنہ تو پڑے گا بھائی یاری دوستی سے کچھ ہونے والا نہیں باری جی حجوریہ آپ سوچے کیسا ہوتا ہے جی حجوریہ ہاں جی ہاں جی میں تو تیرا بندہ بہار سے یوں لگتا ہے یہ بھگت تو بلکل فریش ہو کے ابھی ٹپکا ہے اس جیسا تو کوئی دوسرا ہے ہی نہیں پر بچنوں پہ عمل کرنے کے نام پہ جی رو ویسے جی حجوریہ سب کی نگاہ میں جی حجوریہ اور فقیر پردہ نہیں اٹھاتے وہ آپ کا بھرم ہے فقیر تو پردہ رکھتے ہیں وہ تو سب کو ہان جی کہتے ہیں آپ بلا کے دیکھ لو وہ تو کہیں گے بہتا شاباش بہت بڑی پر اگر کام کروگے گھٹیا پڑھیں گے رام نام کے چھٹیا اس سے نہیں بچوگے یہ مت سوچ لے فقیر نے ایسا کر دیا تو کٹ گیا نہیں اشیر واد اثر سب پہ کرتا ہے ایک گھڑا سیدھا ہے ایک ٹیڑا ہے اور ایک اوندہ ہے امرت کی برسات ہو رہی ہے آپ خود ہی جانتے ہو جو سیدھا ہے بھر جائے گا ٹیڑے میں کچھ نہ کچھ آئے گا اور اوندہ اوندہ سے دعا کر کے آشیر واد دیتے ہیں اور وہ یہاں تک نہیں پھر لوکیوں تک چلا جاتا ہے اور جیسا گھڑا ہے ویسا بھرتا چلا جاتا ہے اور اوندے کے اوپر سے نکل جاتا ہے پر اثر کچھ نہ کچھ تو کری جاتا ہے اس لئے اپنے گھڑے کو جرہ سیدھا کر لیجئے بہت دیر ہو گئی کتنی عمر بیت گئی سوچ تو کہیں تو سٹوپے جائے گا چھوڑ دو برے کرم کرنے چھوڑ دو پاپ گناہ چھوڑ دو برائیاں جوڑ لون آتا ستگر سے اگر جیون اس کے لئے ہے تو اس کے بن کے تو دیکھو پل چھوڑ دو میں میری کو تُو تیرا اپنا لو پھر دیکھو اندر بہار سے بھر جاؤ گے اور خوشیوں سے مالا مال ہو گے سمیت کل انتر جاؤ گے سمیت کل انتر جاؤ گے تو سنت سچی بات بتاتے ہیں کڑبی بہت لگتی ہے سچ ہوتا ہی ایسا ہے بہت کڑبا لگتا ہے اور جھوٹ میٹھا بہت لگتا ہے سنتوں کا سچ جو ہوتا ہے وہ حریرس امرت ہوتا ہے اور جو جھوٹ کو ہی بولتا ہے وہ سلو پوائزن یا سویٹ پوائزن میٹھا دھیما جہر ہوتا ہے سنت جھوٹ نہیں بولتے سچ کہتے ہیں آپ کو کئی بار وچن کیے سپیٹ کا فہا لے لو روئی کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا سپیٹ میں ڈالو اور اپنی بوڈی پہ یوں یوں لگاؤ یہاں جخم ہے درد ہوگا اور جخم نہیں ایک بار اگر ایسا کر لیا تو نقصان کا تو پتہ نہیں فائدہ جرور ہے کہ وہ انٹی وائٹ اسی طرح سنتوں کے وچن ہوتے ہیں سپیٹ کی مانند ہوتے ہیں اگر آپ میں کمیاں ہیں تو جلیں گی جلیں گی گصہ آئے گا ہی آئے گا یار ہمیشہ یہی بیاکیا کرتے ہیں خود نہیں سوچتے ہم ڈھیٹ بدلتے نہیں اس لئے بیاکیا کرتے ہیں وہ نہیں سوچ سنتوں کو کہنا یار ستسنگ میں یہ ٹوپک تو آتا ہی آتا ہے کیوں آتا ہے بھائی ادھر دھیان نہیں دیتے تو سپیٹ تو سنتوں کے بچن تو فائدہ ہی کرتے ہیں جکھم پہ بھی لگیں گے سپیٹ اس کا بھی فائدہ کر دیتا ہے اسی طرح آپ میں کمیاں بھی ہیں سنت اگر بچن کرتے آپ تل ملاتے ہو تو آگے سے سوچ لو کہ میں کمیاں دور کر دوں گا میں کمی رہنے نہیں دوں گا تو وہ سپیٹ آپ کے جکھم جلدی بھر دے گا اور خوشیوں سے ملا دے گا ستگر کے نوری سوبرو کے قریب کر دے جس کی چرچہ شروعات میں ہم نے کی وہ نجر آ سکتا ہے بھگد جنو مالک کے پیارو مالک کے بچوں آپ قابل بن چکے ہو کچھ آج بن جائیں جو نہیں بنے جنہوں نے گرمن تر لیا وہ قابل بنے ہوئے اچھا لگتا نہیں لگتا اس کی بجائے چدر اٹھا کے پھینک دیتا ہے ماس نہیں کھاتا شراب نہیں پیتا وحشی ورتی نہیں کرتا پر کرم جو بن جاتا ہے تو ماں باپ نہیں کلیں جو گئی ہوئی ہیں وہ بھی جائے جائے کار کرتی ہماری کل میں کوئی ایسا پیدا ہوا تو کابل تو آپ بن گئے جب گرو منتر لے لیا نام لے لیا اب کرم جوگی اور جان جوگی بن سمرن کرنا ہے بھگتی کرنی ہے آپ کے سامنے گھی دود مکھن ملائی جو بھی پاور کی چیزیں ہیں بدا سب رکھ دیتے ہیں صبح اٹھو مات ٹیک دیا رات کو مات ٹیک دیا سواد آیا کھانے کا طاقت آئی باڈی میں پاور آئی نہیں آئی مات مت ٹیک اٹھا کے کھالو سواد بھی آئے گا اور پاور بھی آئے گی اسی طرح مالی کو مکھن باجی وٹرنگ کرنا چھوڑ دو سجدہ کرو سدکار کرو یہ جروری ہے ہندو مسلم سکھ حسائی سبھی دھرموں میں لکھا مندر جاؤ مسجد جاؤ گرجا جاؤ گردو وارے جاؤ سجدہ کرو لیکن جو اندر رہتا ہے اگر اس کے وچنوں کو نہیں مانا اس کو سجدہ نہیں کیا تو سارے سجدے فضول ہیں بانی جو کہتی ہے سبھی دھرموں کے پاک پویتر گرند وہ سچ ہیں سچ تھے سچ رہیں گے پر اگر آپ عمل نہیں کرتے صرف ماتھا ٹیکتے رہتے ہیں تو وہ کھانے کو ماتھا ٹیکنے والی بات ہے گرو پیر فقیر کو سجدہ کرتے ہو پتہ نہیں کیا حاصل کر لیتے ہو پر سچ یہ ہے اگر گرو وچن کو ساتھ ساتھ مان لیتے ہو تو دونوں جہان کے خوشیاں آپ کے جمیر میں بھر جائیں گی گھر پریبار میں آ جائیں گی گرو کو بھی مانو اور گرو وچن بھی مانو دونوں ماننے عطی ضروری ہیں گرو کو ماننے کا مطلب تب ہی بچن اچھے لگیں گے اگر گرو کو نہیں مانتے صرف بچن تو بچن کام نہیں کرتے کیونکہ سنانے والے پہ اگر دڑجکین نہیں تو بچن کیسے اثر کھریں گے اس لیے دڑجکین رکھو روحانیت صوفیت کہتی ہے ساری دنیا ایک پاس میرا ستگر پیارا ایک پاس شاست مستان جی داتا رہبر نے اور کیا پتہ نہیں کون کون سے کمال کر دکھائیں گے کچھ پتہ نہیں پہلا کمال تو یہی ہے ہم تھے ہم ہیں اور ہم ہی رہیں گے اس ایک بچن پہ جو دڑجکین رکھیں گے چاہے سائن جی کے سمیہ کا یا اس سے پہلے کا بھی گرو منتر کیوں نہ لیا ہو آج بھی انہیں نوری شروع کے درشن ہوں گے اور ان کے پاپ کرم بیماریاں یوں کٹتی جائیں گے یوں یوں پر یہ کئیوں کے اندر ابھی بچہ ہے تب ایسا تھا اب ایسا ہے تب یہ تھا اب وہ ہے تو وہ بچہ ہی رہ جائے گا نہ وہ باہر آئے گا کیونکہ اگر سوچ لو ماں نو مہینے گرب میں رکھتی ہے اور اگر ساری عمری رکھنا پڑ جائے تو سوچ کتنا برا حال ہوگا ماں جانتی ہے اس بات کو باپ تو بھائی لوگ تو شہد نہ سمجھیں ماں تو سمجھ تھی کہ جب آ سات ماں آٹ ماں مہینہ ہو یا نو ماں مہینہ بچہ گرب میں ہوتا ہے وہ نو مہینے کا پتہ ہوتا ہے کہ اب جائے گا باہر خوشی آئے گی اور کیونکہ بوجھ پریشانیاں دکھ مصیبت تھے پر اگر وہ لگاتار ساری عمر رہے تو تو پریشانی بیماریوں کا کوئی تھا ہی نہیں دکھوں کا کوئی کنارہ ہی نہیں تو ویسے ہی جن کے اندر بچہ بن جاتا ہے میں میری یہ وہ نہیں یہ صحیح ہے وہ غلط تھا یہ فلان تھا یہ دنکڑ تھا کیونکہ بے پرواج نے ہمارے سامنے وچن فرمائے ہم تھے ہم ہیں ہم رہیں گے سترم چاری بھائی بھی ہو سکتا بیٹھے ہو سب کے سامنے یہ چرچہ ہوئی یہ بات ہوئی سنگت کے سامنے بھی یہ بات ہوئی ہم تھے ایسے بچن کر مستان جی دھام میں ہم تھے ہم ہیں اور ہم ہی رہیں گے یہ حقیقت ہے اس کو اگر نہیں مانا تو سمجھ لیجئے کچھ بھی نہیں مانا روحانیت ہے صوفیت ہے اس لیے بچنوں کو مانو ہم تو ہاتھ جوڑ کے ونتی کرتے ہیں تاکہ آپ کی طرف آنے والی تمام خوشیاں آپ کے پاس آ جائیں اور آپ اس کی دیا میں رحمت سے مالا مال ہو جائیں تو پیار اس سامنگ جیو آپ کے سوالات ہیں نام لینے والا اگر کوئی بیٹھا ہے تو وہ جلدی سے سچ گھن وال میں چلا جائے بعد میں روحانی جام بھی پلایا جائے گا یہاں پہ لیکن پہلے نام تو اگر آپ کے سوالات آئے ہیں دھیان سے سنیے آپ نے وہ سوال لکھ کے نہیں بھیجا پھر بھی آپ کا اگر وہ سوال ہے تو جو اس کو جواب ملے گا وہ آپ کا بھی جواب ہے یہ دھیان لکھ شانت رہیے صرف گرمن تر لینے والے جائیں کوشش کریں اور باقی ساسنگت بیٹھی رہے کل بھی آپ سے بولا تھا یہ ست سنگ ہی ہے سوال جواب ہاں جی بول شروع دھن ست گرو تیرا ہی آس سوریش انسان باند کو اسے پجے پتا جی کال جی کو اپنے جال میں کیوں فس آتا ہے کیا اسے کوئی کاریا یا بدلہ لینا ہے آتما مالک سے بھول گئی مالک کے پاس واپس نہیں گئی کال نے سارے سریش کو بنوایا ست گرن بنوا اپنی کیے سجا مل رہی ہے پر بھگوان تو پھر بھی دیالوں اپنے سند پیر پیغمبر کو بھیجتے ہیں اپنی انگلی پکڑواتے ہیں کہ پکڑ لے اور بہار آ جا پھر بھی نہ پکڑیں تو دوشی آتما ہے انجنی بکسی گرو کیوں ضروری ہے گو کا مطلب ہے اندکار رو کا مطلب ہے پرکاش جو اجیانتہ روپی اندکار میں جیان روپی دیپ گجلا دے وہ سچا گرو ہوتا ہے گرو بنا بول نہیں سکتے تھے پڑھنا لکھنا تو دور کی بات پہلا گرو آپ کی ماں باپ بہن بھائی جن کے بیچ میں آپ پیدا ہوئے جیسے وہ بولتے تھے آپ نے بول جب چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے آپ کسی ادھارن کے طور پہ کسی اور دیش میں بڑے شہر میں جاتے وہاں گائیڈ کے بینا آپ ارج سکتے ہیں گائیڈ لینا پڑتا ہے جو شہر دکھ رہا ہے جو راستے دکھ رہے ہیں ان کے لیے گائیڈ لینا پڑتا ہے موت کے بعد کا سفر جو تیہ کرنا ہے جو گیبی راستے ہیں بھگوان تک جاتے ہیں ان کے لیے گائیڈ کی جرورت کیسے نہیں اور اسے گائیڈ کو گرو کہا جاتا ہے جس ویندر انشاء پانس کلا سے آج کا نوجوان کام ملنے پر کام نی کرنا گھر میں ماباپ سے لڑائی کرنا انہیں رولانا گھر سے بھار جانے کی دھمکی دینا ایسے نوجوان کو کیسے سمجھائیں بیسے تو پیار محبت سے سمجھائیں جتنا ہو سکے سیوہ سمن کر کے پرارتھنا کرتے رہیں کیونکہ ایسے نوجوان جو ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں ان کے سنسکاروں میں فرق ہے کہیں نہ کہیں سنگت صحبت میں فرق ہے ورنہ ایسا ہوتا نہیں تو آپ سمن کریں مالک سے دعا کریں تاکہ وہ سب ٹھیک ہو جائے رمیش انسان بلا گدر بھا سے خجبت جی آپ جی بہوار کے سچے سے کیا مطلب ہے جی دسمیں دوار کی ایسے سہینی پیڑا پر آپ جی نے وچن فرمائے تھے کہ بہوار کے سچے بنو بہوار کے سچے سے کیا مطلب ہے جی بہوار کے سچے سے مطلب یہ تو ہر کسی کو سمجھ لینا چھے تھگی نہ نہ مارو بیمانی نہ کرو برست چار نہ کرو اور وشہ وکاروں میں وحش ورطی میں نہ ڈوبو کسی کو مار کے نہ کھاؤ نشے نہ کرو یہ سب بہوار ہی کہے بہوار کی جندگی ہے بہوار کسی کے لے کے دباؤ نہ کسی کا حق مار کے کھاؤ نہ حق حلال محنت کی کر کھاؤ سیوہ سمرن کرو تو آپ خوش ہاصل کر سکتے انہوں نے نام نے لکھا پیارے پتا جی میں پولیس سمتی میں ڈوٹی کرتا ہوں میری گھر والی کو 45 میمبر کا پرشاد مل چکا ہے میں رائی کوٹ بلا کا پندرہ میمبر ہوں کیا میں پندرہ میمبر کی سیوہ کروں یا نعرہ لگا دوں جی کر سکتے سیوہ اس میں کوئی دکت نہیں ہے آپ سیوہ کرتے یہ دونوں سیوہ کرنے لگے بلکہ اور بھئی بڑی آو جی پہنسٹر ستر ورس کے بعد کی آیو کو کیسے جی آجائے کھان پان رہن سین آدھی کیسے ہو کی چوستی فورتی تندرستی سی سیوہ سمرن گتی پروک چلتا رہے جی عمر کا کوئی بھی پڑاو ہے آپ جوان ہیں ادھیر ہیں یا بزرگ وستہ میں پرویش ہے یا ستر کی اوپر کی لائف ہے کھانا 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 یہ پہلا اصول بنا لو صبح کا کھانا اگر آپ کو دنیاوی طور پہ کہیں جسے بریک فاسٹ کہتے ہیں صبح کا کھانا راجہ کا ہو دوپیر کا رانی کا اور شام کا رنگ کا اگر ساری جندگی خوش نہ چاہتی ہو پر یہاں تو الٹا ہے ہمارے والے لوگوں کو ہم نے دیکھا سماج میں صبح رنگ والا دوپیر کو رانی والا اور شام کو راجے والا اور پیٹ بن جاتا ہے باجے والا دم 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 دوش پھر مالی کو کیونکہ رات کو جتنا زیادہ کھاؤ گے پیٹ والا دینا یوگا میں کئی آنگ پیر ٹوٹ جائے نہیں آپ چہل قدمی کرو تھوڑا تھوڑا دوڑا کرو دوڑنے میں بھی کئیوں کو شرم آتی گے ان کو لگتا دوڑ پڑیں گے تو ایک پیر بہی نہ رہ جائے دوسری ٹانگ ہی رہ جائے گی ہم نے رات بھی دیکھا کل پارٹی رکھی سیوہ داروں کی کل یا پرس جب بھی تھی تو ہم نے کہا بھاگ آجو بھاگ آجو سارے بھاگ پر چند مائی کے لالتے کہ یاران مڑک نڑ چلنا چلنا چلو بیمار ہے کوئی دکھی ہے وہ ایک الگ چیز ہے کہ ڈاکٹر نے بولا پر کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ بزرگ کوئی بھی عوستہ ہے ایک ساریز مت چھوڑو کھالیا پی لیا سو گئے بیماریاں لگیں گی پریشانیاں آئیں گی تو کھانے کے بعد کبھی بیٹھنا لیٹنا نہیں چاہیے بلکہ کم سے کم پندرہ منٹ سے لے آدھے گھنڈ تک چاہیے چلنا پھر چاہیے تو تندرستی بنی رہتی ہے اور سبح شام گھنٹا گھنٹا سمرن کرو تو پھر کہنا کہ بارے نہیں آرہے ہیں پوزی کیا نوری سوروپ کے درشن ہونے کے بعد جب ہم پھر سمرن کرتے ہیں تب ہمیں نوری سوروپ کے درشن ہوتے رہتے ہیں یا پھر ایک بار ہی ہوتے جی نوری سوروپ کے درشن لگاتار سمرن کروگے تڑپ بنائے رکھوگے تو ہوتے رہتے ہیں کیونکہ نوری سوروپ سدگر مرشد نے ایسا کر دیا ہے یہاں اتنی سنگت ہے اور ان میں سب کو لگ بگ کچھ لوگوں کو چھوڑ سب کو درشن ہوئے ہوں گے کسی کو سپنوں میں کسی کو سمرن میں کسی کو پل کھا جا پہ گیا سو درشن تو ہوئے ہیں تو وہ بھی نوری سب روپ پر وہ اتنا نوری سب روپ نہیں جس سے من رک جائے یا پانچو چور رک جائے وہ تو ایسا ہوتا ہے جیسے کروڑوں سورجوں سویتا انسان چنڈگڑ سے پوچھے پتا جی آپ جی انجینئرنگ کے ہر کام میں پورن دکھ ہیں پتا جی گھر کی چھت کی ٹائلز کس طرح مضبوطی سے لگائیں کہ کبھی بھی leakage نہ آئے پہلے تو یہ ضروری ہے کہ آپ چھت کون سی ڈالیں ایک دو گرمی ہے تھوڑی اگر آپ مٹی ڈال لیتے ہیں اور پھر اس کے اوپر فرش بغیرہ مٹی کے اوپر ایک پولی تھین کا کاغذ بغیرہ ڈالیں دیمک نہ لگے ایسی ایک دوا ڈال دیں اور اوپر ٹائلیں لگا دیں اور ٹائلیں لگانے کے لیے یا کچھ بھی کیونکہ وہ درج اگر آپ گندے سیمنٹ سے بڑھتے سورج کی لائٹ سے وہ سیمنٹ نکل جاتا ہے ٹائلوں میں سے ہوا بات ورن سے اور پھر درار بن جاتی اور پانی آنا شروع ہو جاتا ہے پہلے لینڈر میں مٹیریل بہت بڑی مسالہ صحیح ہو پھر اگر گرمی بہت پڑتی اس لئے ہلکہ سب پیپر بچھا کے تھوڑی سی مٹی بچھا کے اور ٹائلیں کنگریر بجری ڈال کے ڈالیں تو وہ کمرا تھنڈا بھی رہے گا اور مجبوط رہے گا اور کبھی لیکیج نہیں ہوگا درسنگ سنگ انسان خوش ویندر انسان پھجاب تجی اسی دو پندرہ میمبر جیلا سنگرور نام چرچا کرا سات سنگ دے کم لئی کسے راجنیتک لیڈر کوڑ بھگایر دیرے تو آگیا لئی چلے گئی سی اس گلتی دی اسی مافی ہاتھ جوڑ کے مافی مانگ دے ہاں جی آپ ملو بیٹا وہاں بات کرلو اور ایسا نہ کیا کرو مالک پہ جکین رکھو اور جتنے بھی راجنیتک بھگ ہیں یہاں بیٹھے بھی ہیں تو وہ دھیان دیا کرو سات سنگت کے جا جا کے جب آپ راؤنڈ پہ جاتے ہیں سب کے کام لکھ کے بھی لائے کرو سنگت کے اور کام لکھ کے وہ کروایا بھی چار مائی دو ہزار چودہ کو میرے پاپا کا بہت بڑا ایکشیڈنٹ ہوا تھا سب دیکھنے والے یہاں کہتے تھے کہ کوئی انسان بچ نہیں تار اس کا شکر نہ کرتا رہو مالک سے دعا کریں مالک رحمت کریں پیار ایسا سنگ جیو ابھی انہوں نے اپنا چمدکار بتایا ایسی ہی کوئی آپ کے ساتھ گھٹیت ہوتا ہے اپیسوڈ بن رہی ہے آپ کو بتایا بہت چیزیں شوٹنگ ہو رہی ہے تو اس میں اپیسوڈ بھی اور یہاں پورا ایڈرس کے ساتھ پورے نام کے ساتھ یہاں ایڈم والے بھی بیٹھیں گے دونوں طرف پچی میمبر بھی تو جو بھی ایسا کوئی آپ کے ساتھ گھٹنا گھٹیت ہوئی ہے آپ چیز دکھائیں گے دنیا کو بتائیں گے پتہ نہیں اس کے بدلے کتنوں کو مالک کے پاس پہنچائیں گے سو اس کے خوشیاں بھی آپ کو ملیں گے آپ ویسے نہ گاتے جب آپ کو حکم دیا تو لکھ بتا جائیں نیچے ایڈرس دیں پورا کیونکہ آپ کو بلائی جائے گا پھر وہ پھلما جائے گا پورے درش دنیا کو بتا جائے گا کہ ہاں بھئی آپ کہتے ہو بھگوان نہیں تو یہ کیسے ہو گیا کئیوں کے ساتھ ایسے گھٹنائیں ہوئی ہیں جیسے چار لوگ کسی نے بتا گرو جی میں سیٹ کے ادھر بیٹھا تھا میرا نام لیا تھا ادھر بیچ میں مر گیا ایکسی دنیا بچ گیا اور بچے مر گیا دونوں بچے بچے ایسے رکھتا ہے جس کے سر اوپر ہاتھ تیرا وہ دکھ ایسا پائے سچائی ہیں تو آپ وہ چیزیں لکھ دے سکتے یہاں پہ دونوں طرف بھائی بینے بیٹھیں گے آپ ان کو لکھ دیجئے سرندر ان سات وحان پو جی انک گیرت میں کیا انتر ہے انک گیرت سچائی نیکی پہ چلتے ہوئے جندگی کی پروانہ کرتے جیسے سیوہ دار آپ کرتے نہیں سیور میں گھوز جاتے ہیں گندگی اٹھانے کے لیے جان کی پروانہ کر کے بیلڈنگ میں گرے ہوئوں کو بچا لیتے ہیں تو یہ سچی انک گیرت انسانیت کی سیوہ سچائی کے میرے اندر ایک کمی ہے کہ میرے کو کرود اور اہمکار بہت آتا ہے اس کو بھی ختم کر دیں آپ صبح سمرن کریں اس سے پہلے پرارتھنا کرو مالک میرا کرود اور اہمکار چلا جائے اور پھر سمرن کرو ایسے شام کو اور جب بھی گسائے نعرہ لگا پانی پیلو ساری ساسنگت کی لئے بچن یہ بچن سب کے لئے ہوتے تو آپ اگر عمل کرو گے تو جو بھی آپ چور تنگ کرتا وہ دور ہو جائے گا بس مہینہ دو مینا کر کے دیکھو کپیل انسان کرنال سے پوچھ دن پہلے میرے بینک اکاؤنٹ میں بینک والوں نے گلتی دربار میں سوادار جس طریقے سے سامپ کو پکڑتے ہیں وہ ساتھ رمچاری سوادار بھائی اسے پکڑتے ہیں اور ہم نے ایک چھڑی بھی بنائی تھی کہ دور سے ہی سامپ کو پکڑ لیا جاتا ہے شاید وہ کسی ساتھ رمچاری بھائیوں کو پتا بھی ہے جو بناتے ہیں اس کو تو ہم چاہیں گے کافی ساری بنال لیں اور بلاکوں کیا چیز کہتے اس سے سامپ پکڑتے ہمیں ہنسی آگئے کہتے ہنس کی ہو رہے ہو ہم نے 15 سال پہلے ہم نے بنوائی تھی ہمارے بچوں سے وہ چیز آپ بیچ رہے ہو تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ کافی ساری بنال چاہتے ہیں ایسی چیز اور ہر بلاکوں میں وہ ہونی چاہیے آسان ہو جاتا ہے نہ تو مرتا ہے اس کو پکڑو نہ خود کو ڈر رہتا ہے دور سے پکڑا اور جنگل میں چھوڑ آئے تو وہ آسان طریقہ ہے منیش انسان گاؤں پاپ سار کہتے پج گرو جی دیوی پیسے بعد میں لگانا پروفٹ پہلے دے دیتے کوئی بھی آدمی دکھا دو ورڈ میں جو کہے لو خربوں کا پروفٹ لے پیسے چاہے بعد میں لگا دینا جب خربوں کا پروفٹ ہو گیا تو پیسے لگانا پاگل ہو آئے گیا کوئی کیوں لگائے گا جب بھگوان نہیں دکھ گیا تو بھگتی کیوں کرے گا پگل آیا گیا کوئی تو ہم کسی کا برا نہیں کہتے لیکن روحانیت صوفیت یہ کہتے پہلے بھگتی بعد میں بھگوان ملتا ہے پہلے محنت بعد میں پروفٹ ملتا ہے پہلے لگانا پڑتا ہے پھر کچھ ملتا ہے ایسا ہوتا نہیں نیدھی انسان دہلی سے پجھ پتا جی روحانیت میں صورت کا ارث کیا ہے صورت آتما کو بھی کہا جاتا ہے اور مالک نوری سگروپ کو بھی کہا جاتا ہے اور مالک جو سریر بناتے ان کو بھی تو الگ الگ اس کی پریوحاش آئیں ہیں ویریندر کمار بھوانی گڑ سے دکھے بیٹا آپس میں میٹنگ کریں اور سمبھ یہی ہے کہ ان کو نارے کا جاب کا بولیں کہ نارا لگائیں لگاتار وہ نارا لگائیں بھجن گائیں تو اس سے اندرونی صفائی ہوگی اور نشہ چھوٹ جائے پجاب تدی آپ جی کی مہر شی شاست رام جی شی مردیم کے یوگا کوچ علم چند انسان نیشنل ایتھلیٹک چیمپیانشپ میں تین برونج میڈل اور نیشنل یوگا چیمپیانشپ ناگپور میں دو گولڈ میڈل ہوئے آوار آف آنر ٹرافی ملی ہے جی وہ ہے پچپن ورس آیو کے ورگ مقابلے میں یہ سب آپ جی رحمت سے سمب ہو شاباش بیٹا کہتے ہیں بجرگ جندگی کیسی جی جائے تو یہ دیکھو اتنے میڈل جی جی لاتے ہیں اور عمر ان کی شاید 71 سال ہے 81 ہے اور یہ پچپن سال بڑھاگتے ہیں یوگا کرتے ہیں اور ان کی ٹرافیاں لے آتے ہیں دیکھو ہے نا کمال تو محنت کیجئے شریر کو اس کے قابل بنائیے تو جگینا مالک کی کرپا ہوگی آشروبات بچنوں پہ رہیں بھائی بچنوں پہ رہنا زیادہ ضروری تب ہی تمام خوشیاں ملتی ہیں آشروبات آگے بڑھتے جاؤ مالک خوشیاں دیں یوث ویلفیر فیڈری دوارہ پنجاب راجی کے جیل مانشا بھرنالا موک فرید کوٹ سنگرور آدھی میں پانچ ریلیا نکالے گئی جن میں کنیا بھرون ہتیا نشا گروہ دیو ریلیا نکالے گئی ڈی آئی جی کمیشنر سیویل سرزن بھائی سمات سوی سنسطھاؤ نے شاباش بیٹا بہت اچھا کرم کر رہے ہو مالک بین تہا خوشیاں بخشے دیا میرے رحمت سنو سب کو آشی بھائی ہر جندر سنگ وی چندر شکھر ناغل لینڈ سے درسن کرنے کے لئے آئے سب کو بہت آشی بیٹا پوزی جی میں محمد ارشاد ویجیتا آواز پنجاب دی آج اپنے پریوار کے ساتھ نامدان پراب کرنے آیا ہوں میری آب جی کے پاس آنے کی بچپن سے ہی تمنہ تھی جو آج پوری ہو گئی پتا جی میں روک سٹار کمپیٹیشن میں حصہ لینے جانا پوری پریوار پر دیا مہر بنائے رکھنا جی کہاں آپ کھڑے ہو جو بھائی اگر یہاں آئے ہیں بیٹا جی جی آشی بیٹا آشی بات سو پورا آشی بیٹا اور سمن کریو مالک دعا کریں مالک رحمت کریں اور تون نیک اچھے کم آج ترقی دیوی پرمات آگے دربار سے دور ہو گئے تھے ان جی آشی 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 بیٹا مالک خوشیاں دے جو مالک سے بچھڑے کو مالک سے جوڑتا ہے وہ خوشیاں جرور لیتا ہے اور ان کو بھی دلواتا ہے سو مالک اور رحمت کرتا آشی بلاک کیسری سنگھ پور تیجارہ مبارک پور بیٹا تو پھر یہ بنا سکتے ہیں پھجی آپ نے 5 سال پہلے بچن کی اس کا کام ہم کریں گے آپ جی دیا مہر سے اس چار جولائی کو پنجاب پولیس میں اچھی نوکری مل گئی ہے جی اس خوشی میں اپنی پہلی تنکہ 40,000 روپے بھلائی پند میں جمع ساتھ سنگت نیوزیلینڈ سی پیارے پتہ جی ساتھ سنگت اوکلینڈ نیوزیلینڈ نے ایک جون کو شہر کی میئر کے ساتھ مل کر 9,706 پودھے لگ آش بیٹا ساتھ سنگت پرث آسٹریلیا پیارے پتہ ساتھ سنگت پرث آسٹریلیا نے 25 جولائی کو پودھ پورا آش پرشاد بن گیا سب لوگ لے لینا بیٹا مالک خوش دی ساتھ سنگت آسٹریلیا ساتھ سنگت آسٹریلیا نے کنزرویشن وولنٹیر کے ساتھ مل کر وہاں 10 سے ایک بجے تک 1400 پودھے ایک ہزار پودھوں کو پروٹیکشن گارڈ لگائے ہیں اسی طرح سوال آسٹریلیا سارا ہوسٹل بھر گیا ہے بچوں سے اور صرف 10 بیٹ ہی خالی بچے ہیں جی کوئی بات نہیں بیٹا آش ہم نے بھی سوچا کہیں بچے آئی نہیں کہ اور بچے جاتے ہو آپ کی صرف 10 بھر باقی سارے خالی لکھا ایسا ہی تھا چلو کوئی بات نہیں بیٹا مالک خوشی دے پرشاد بن گیا لے لینا بچوں سارا سارا کالیفورنیا یو ایسا نے 12 بل ڈونیٹ کیا ہے اسی طرح سیو سمرین کا شروع بیٹا خوندار مہدان مالک خوشی دے ایسا کنیڈا سی بات جب ہم آپ کے سوروپ کے ساتھ باتیں کرتے ہیں تو کیا وہ باتیں سن رہے ہوتے ہیں اور کیا وہ باتیں تک پہنچ جاتے ہیں مالک تو سنتا یہ بیٹا اور ستگر مولا رحمت کرتے ہیں سچی بھاونا در جگین سے کرتے ہو تو مالک سنتے ہیں اور خوشی بخشتے ہیں جب ہم سمرین کرتے ہیں تو کیا ایسا کرنے چاہ ہماری لگے گی جب سمرن کرتے ہو صرف دھیان سمرن میں ہی ہونا چاہیے وہ جیادہ بہتر ہے دھیان نہیں جمتہ تو اکانت کمرے میں آپ جور جور سے سمرن کر سکتے ہیں آج باہر نہ جائے یہ خیال رکھیں کیونکہ سن سمادھی میں جانا چاہتے ہو تو پھر آپ کئی بار ہوتا ہے کہ کسی ٹیون میں اُلج جاتے ہو کسی ساج میں اُلج جاتے ہو اس لئے تب تو اکانت ہونا چاہیے ہاں ویسے شوکیا سمرن کر رہے ہو تو اب اگر آپ چلنے نہیں لگا سن سمادھی کا خیال نہیں ہے تو پھر شبد مانی کے ساتھ کر سکتے ہو اسے اور بھی خوشی آتی ہے پر سن سمادھی کیلئے جروری ہے کہ آپ بلکل ایک چتے ایک منع ایک آتمک طور پہ سمرن کریں پھو 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 مانت بھائی کے کاریوں اور دیویہ سنگیت کی ورڈ بک فیر دہلی میں دھوم مچانے کے بعد دیرہ سکتہ سوڈا نے 29 مئی سنٹر میں لگی دیرہ سکتہ سوڈا کی سٹال گوا بنی 10 1965 پیش ور لوگوں کا اور 1980 60 انڈری اُدیوگ پتیوں کا سٹال پر آنے والے کچھ لوگوں کے ویچار پر کاری نیو جرسی سے دو انگریج بک ایکس پو دیکھتے ہوئے آسرم کی سٹال پر آئے تو وہ آسرم کے بارے میں پوچھ لگے تو وہ اتنے حیران ہوئے کہ 50 ملین لوگوں کو گروہ جی کیسے سنبھالتے ہیں ان کو کیسے چیک کرتے ہیں کہ کون صحیح ہے اور کون غلط سب امیجنگ ہے جاپان سے آئی ٹیکنیشن آئیوکا سگھ مورا نے جب مانوت بھلائی کے کاریوں کو نجدیق سے دیکھا تو وہاں ولنٹیرز سے کہنے لگی کہ میں آپ کی ساری کتابیں لے کر جاؤں گی میں آپ کی کتابیں چائنا اور جاپان بک فیر میں لگاؤں گی اور وہاں کے لوگوں کو میں آسرم اور گرو جی پاون سووروک کو ایک ٹک نیہار نے لگا تو وہ لگ بک دس منٹ تک سووروک کو دیکھتا رہا اور کہنے لگا دل کرتا ہے کہ لگاتار دیکھتا ہی جاؤں جب شیوہداروں نے پوچھا تو کہنے لگا کہ مجھے روحانیت اچھی لگتی ہے ایسا لگ رہا ہے جیسے فوٹو کے طرف کوئی کھینچ رہا ہے آپ کے گرو جی بہت سمارٹ ہے ڈیشنگ ہے USA میں international level کی 50 libraries میں آشرم کا literature پہنچ چکا ہے سبھی library انچار یہ کہ رہے تھے واؤ اتنے سارے کام اور وہ بھی ایک ساتھ سچ مجھ اجوبہ کہیں تو کچھ گلت نہیں ہوگا سبھی نے لگ بھگ ایک بات کہی کہ ہم صرف اس بات سے حیران ہیں کہ پوری دنیا میں صرف بھارت دیش میں کوئی گرو جی ہیں جو اتنے بھلائی کے کاریہ کر رہے ہیں ہم بھی گرو جی کو پرنام کرتے ہیں اور کافی لوگوں نے کہا ہم اپنی کونٹیکٹ کریں گے اور گرو جی سے بھی ملنے ضرور آئیں گے کوئی 102 بھلائی کاریوں کو لے کر پربھاوی تھا تو کوئی پھجیا پتا جی کی پرسنلٹی کو دیکھ کر ہولی ڈسکورس بک کو سٹال پر آئے آگنت کو نے بہت زیادہ پسند کیا ڈی ای ای لبریز کریں سب کو بہت آشرو آشرو آخر پرچی پھجی پھجی کی پرینہ سے چوبیس نومبر 2013 کو وششو کو خون دان کے لیے جاگرو کرنے شہہست ترام جی گرین ایس ویل فیر فور سو وینگ کے 10 563 سیو داروں دوارہ وششو کے سب سے بڑے human blood ڈروپلٹ کا Guinness word record بنا ہے جی اس کا certificate آ گیا ہے جی اور آپ جی کی پرینہ سے وششو کو ارگینک سبجیوں اور سرودھرم سنگن کا سندیش دیتے ہوئے 25 مارچ 2004 ایک بار یہ جو word record بنا ہے ساس سنگ جی جوردار تالیاں بجائے جو آپ نے بلڑ جی اب دوسرا آپ بولیں پوجابت جی آپ جی کی پرینہ سے وششو کو اور گینک سبجیوں اور سرودھرم سنگم کا سندیش دیتے ہوئے 25 مارچ 2014 کو انسا کی شیپ میں بنائی گئے 20 ہزار ورگ فٹ سب سے بڑے ویجی ٹیبل موجی کا گینی ورڈ ریکورڈ آپ جی کے نام پر بنا ہے جی اس کا بھی سرٹیفیٹ آگیا ہے اور اس سرٹیفیٹ کو پوجابت جی سات سنگت کے جی دنیا کو سندیش آپ نے دیا بلڈ کا بہت بڑا ایک ڈرو بنا کے اور سبجیوں کا بہت بڑا موزیک کی آرگینک کھیتی کرنی چاہیے آرگینک کھانا کھانا چاہیے اس سے بڑا سواستے کا سنگیت اور کیا ہو سکتا اور یہ ورڈ ریکورڈ آپ سب کا محنت ہے آپ سب کا اپنے سدگر مرشد کے برطی پیار ہے اور مالک رحم و کرم تب یہ سب کچھ بن تھا ہے سو مالک خوشی بخش سب کو دیام رحم سے نواج تو پیار اسی طرح اپنے وراج رہنا ہے نام بڑا اگر کوئی آیا ہے گرو منتر لینے والا جلدی سے سچ کھنڈ آل میں جائے اور جب ہم سچ کھنڈ آل میں جائیں گرو منتر کی لینے ساس سنگت لنگر بوجن لینا جمع بار خیال رکھیں لانگری یہاں لنگر کھلا دیں گرو منتر دیں گے اس کے بعد روحان جام بلا جائے گا تو یہ دھیان دینا ہے تو پہلے پریوار بیواز شادی وڑے کھنم جسویر انسا پتر مرناث انسا دکھ نیواز بہیڑے وڑا جرا سرمور ہماشر پردیش لڑکی کھنم بینا انسا پتر کھل دی سنگی نیواز سنگی مرناغ مرناغ مرناغ